تو میں جب بھی فری فائر کے اپنے چینل کے اوپر ویڈیو ڈالتا ہوں تو ایک سوال مجھے سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کیا فری فائر کو ویڈاؤڈ سمارٹ گگا ایمولیٹر کے اپنے لو اینڈ پی سی میں چلایا جا سکتا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بھائی سمارٹ گگا ایک ایسا ایمولیٹر ہے جو کہ آپ کے ویڈاؤڈ ورچولیزیشن ٹیکنولوجی چل جاتا ہے اس کے اندر آپ کو گرافک کارڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن سمارٹ گگا میں ایک بہت بڑا پروبلم ہے کہ ہمارا آئی ڈی بہن ہونے کا اس میں بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے کیونکہ ہم اس میں جگار لگا کے موڈی فائر ویڈیوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ جس بھی ایمولیٹر کے اندر فری فائر کو کھیلیں گے نا آپ کو یا تو لوڈنگ پروبلم آئے گا یا تو ورچولیزیشن ٹیکنولوجی آپ سے مانگے گا اس ویڈیو کے اندر میں جو آپ کو ایمولیٹر پروائیڈ کرنے والا ہونا اس کے اندر آپ کو ورچولیزیشن ٹیکنولوجی کی بھی ضرورت نہیں ہے ایون کہ آپ اس کو ویڈاؤڈ گرافک کارڈ بھی اپنے سسٹم میں پلے کر سکتے ہو اور یہاں پر آپ کو صرف دو جی بھی ریم چاہیے بس اس کے چھوٹی سی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے پاس پرسیسر جا وہ تھوڑا سا ہیوی ہونے چاہیے مطلب انٹل کوڈ ٹو کوارڈ کا بھی آپ کے سسٹم میں پروسیسر آنا آپ اس ایمولیٹر کے اوپر فری فائر کو سمودلی پلے کر سکتے ہو بس اس میں کچھ دو میجر پروبلمز ہیں جو کہ میں اس ویڈیو میں فکس کراؤں گا اور میں آپ کو حرانگی والی بات بتاؤں کہ اس ویڈین کے اوپر کسی بھی یوٹیوبر نے فری فائر کو آپ کو کھیل کے نہیں دکھایا کیونکہ اس کے اندر دو بڑے میجر پروبلم آتے ہیں جس کی وجہ سے فری فائر آپ اس کے اندر نہیں کھیل سکتے لیکن میں اس ویڈیو میں وہ بھی فکس کروا دوں گا تو آپ کھیل سکتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر ہم اپنی کمپیٹر کی سکرین پر آ چکے ہیں آپ کو یہ بلو سٹیکس کا وارجن ملے گا ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا آپ کو اس کو کیسے ڈاؤنوڈ کرنا ہے تو ابھی ہم فیلال اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو جب تک یہ اوپن ہوتا ہے میں آپ کو یہ ریکومنڈ کروں گا اس کے اوپر ہی آپ فری فائر کو کھیلنا ٹرائے کرو اگر آپ سمارٹ گگ آپ پہ کھیل رہے ہیں کیونکہ یہ فیوچر پروف بھی ہے تو جیسے یہ آپ کا اوپن ہو اپنے کسٹمائز کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر کوئی بھی لیمٹ نہیں ہے آپ کسی بھی لوکل میں انسٹال کر سکتے ہیں یہاں پہ سمپلی آپ کو انسٹال نہ ہو والے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے تو جیسے ہمارا بلو سٹیکس انسٹال ہوگا دیکسٹوپ کے اوپر آئیکن ہے یہاں سے بھی لانچ کر سکتے ہو لیکن جیسے آپ کمپلیٹ کے اوپر کلک کرو گے تو اٹومیٹکلی آپ کا بلو سٹیکس چلے گا جیسے بلو سٹیکس چلتا ہے تو ہم بھائی پہلے اس کی سیٹنگ کر کے رکھیں گے تاکہ ہمارا کوئی لوڈنگ کا پروبلم نہ آئے اب یہاں پہ سیٹنگ ہی اس کی مین چیزہ دیان سے زننا اگر آپ کے پاس ایک نورمل سا بھی گرافک کارڈ ہے آپ نے یہ دیکھ سکتے ہو بائی ڈیفال جس کی ریزولوشن ہے یہ ولی آپ نے اسی کے اوپر ہی جانا ہے یہ ایمولیٹر ویک سے ویک جی پیو پر بھی آرام سکون سے چل جاتا ہے آپ کو کوئی پروبلم نہیں آئے گا لیکن اگر آپ کے پاس گرافک کارڈ ہے ہی نہیں تو آپ کیا کر سکتے ہو ایٹھ ہنڈرڈ سکس ہنڈرڈ کی ریزولوشن یوز کریں گے اور سٹارٹنگ میں اگر آپ کا لوڈنگ پہ سٹک ہو رہا تب تو ضروری ہے آپ کے لئے کہ آپ نے ایٹھ ہنڈر سکس ہنڈرڈ ہی یوز کرنا ہے تاکہ آپ ایک دفعہ چیک تو کر لیں کہ آپ کا پروبلم کونس ہے انجنز کے اوپر آپ کو جانا ہے میں موسٹی آپ کو ڈریک ٹیکس پہ ریکومنڈ کرتا ہوں لیکن اس ایمولیٹر میں نہیں کروں گا کیونکہ یہ ایک پرانا ایمولیٹر ہے اس ایمولیٹر کے اندر اوپن جیل کا جو ورزن ہوتا نا وہ بھی لو ہے اوپن جیل پر بھی جائیں گے تو وہ بھی ڈریک ٹیکس والا ہی کام کرے گا ہو سکتا اس سے بیٹر کام کرے تو آپ نے دونوں کے پر سوچ کر کے دیکھنا ہے اب یہاں پہ سی پیو کورس کی بات کرتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی ورچولیزیشن ٹیکنولوجی انیبل ہونی چاہیے اب آپ حران ہوں گے کہ بھائی سٹارٹنگ میں تو بول دیں ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے یہ تو میں مانتا ہوں لیکن آپ کے سسٹم کی ویٹی انیبل ہونی چاہیے ہارڈ ویر والی ضرورت نہیں بس وہ ٹک ہونا چاہیے بائیوس میں اور کوئی پرابلم نہیں ہے آپ ویڈاوڈ ویٹی بھی اس کو چلا سکتے ہیں اب یہاں پہ کورس کی بات کر لیتے ہیں تو آپ نے ون اینڈ ٹو کور میں ہی جانا ہے یہ ریکومنڈیڈ ہے کیونکہ میں نے ٹیسٹنگ کے دوران جب میں نے اس کے اندر تھری اینڈ فور کورس کیے تو میرا سسٹم بہت زیادہ ہینگ ہو رہا تھا ایون کہ میں ریکوڈنگ بھی نہیں کر پا رہا تھا اب یہاں پہ ریم آپ کو بائی ڈی فالٹ رکھنی ہے لیکن میں یہاں پہ ٹو جی بی ریم کیوں کر رہا ہوں آپ نے بھی ٹو جی بی ریم تب ہی کرنی جب آپ کے سسٹم میں چار جی بی ریم ہو لیکن اگر آپ کے سسٹم میں ہے ہی دو جی بی ریم تو آپ نے ون جی بی ریم پر ہی جانا ہے یہ ون جی بی ریم ہے فری فائر کو ہینڈل کر سکتا ہے اس کے بعد آپ نے مائی ایپس کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو گوگل ایکاؤنٹ کا لوگن مانگے گا تو ادھر سے آپ نے بھی جی میل ایکاؤنٹ کو لوگن کر لینا ہے بہت ہی سمپل ہے نیکس ٹیکسٹ کر کے لوگن ہے تو جیسے ہی آپ لوگن کریں گے آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا بلو سٹیکس چل چکا ہے اب ہم کیا کرنے والے ہیں ادھر ہم اس کے گوگل پلیسٹوٹ کے اندر جائیں گے آپ نے یہاں پہ سرچ بار میں جاننا ہے اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے مینی براؤزر یہ براؤزر کی آپ کو بہت زیادہ نیڈ پڑے گی آگے جاگے ہم آپ کو سمجھاؤں گا یہ دیکھ سکتو ہے یہی کمپنی کا اور یہی براؤزر آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس سے ملتے جلتے بھی آپ کو ملیں گے اور کوئی براؤزر آپ نے ڈاؤنلوڈ نہیں کرنا ہے لیکن اس ایمولیٹر کے اندر جب میں ٹیسٹنگ کر رہا تھا پہلے تو یہ ایمولیٹر صحیح چلتا ہے لیکن کچھ ٹائم کے بعد نہیں یہ سی پی یوسیج بڑھانا شروع کر دیتا ہے تو پھر میں نے دیکھا کہ یہ سی پی یوسیج بڑھ کیسے رہے ہیں یہ ایمولیٹر گوگل پلیسٹوٹ پہ آپ کو بہت زیادہ ہائی سی پی یوسیج دیتا ہے میں یہ ریکومنڈ کروں گا کہ آپ گوگل پلیسٹوٹ کو ضرور سے ڈیسیبل رکھیں تو جیسے اب یہ سیٹنگز کریں اب ہمیں کیا کرنا ہے فری فائر اس کے اندر ڈاؤنوڈ کرنا ہے تو فری فائر ڈاؤنوڈ کرنا بہت زیادہ ایزی ہے نیچے آپ کو یہ اپی کے والا اپشن ملے گا تو آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے اگر آپ کا جہاں پہ فری فائر کا اپی کے پڑا ہے اگر آپ کا نہیں پڑا تو ڈسکیپشن بوکس میں آپ کو لنک مل جائے گا اگر آپ ویڈیو لیٹ دیکھ رہے ہو تب بھی کوئی پروبلم نہیں ہے وہی لنک پہ کلک کرنا آپ کو فری فائر کا لیٹسٹ اپی کے بھی اسی لنک پہ مل جائے گا کیونکہ ہم اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں تو جیسے ہمارا فری فائر انسٹال ہوگا ہم یہاں پہ اوپن کریں گے ویڈیو کے سٹارٹنگ میں میں نے آپ کو کیا بولا تھا کہ اس میں دو میجر پروبلم آتے ہیں اب پہلا میجر پروبلم اس میں آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ کو فیس بوک لوگن نہیں آپ کر سکتے جس کی وجہ سے یوٹیوب پر آپ کو اس کی ایک بھی ویڈیو نہیں ملے گی آپ یقین کریں نہ اس میں فیس بوک چلتی ہے براوزر کے تھرو بھی آپ لوگن نہیں کر سکتے بڑے پروبلم ہے لیکن یہ جو میں نے آپ کو طریقہ منی براوزر انسٹال کرویا تھا یہ ہی ہمارے کام میں آنے والا ہے وہ ابھی اب ادھر سے دیان سے دیکھنا جیسے آپ یہاں پہ فیس بوک کے اوپر کلک کرو گے تو آپ کو یہ پروبلم آئے گا جیسے آپ دیکھ سکتے ہو ابھی میں نے اپنا منی براوزر چلایا ہوا ہے تو اس کے اوپر ہم کرنے والے ہیں اب آپ کو کیا کرنے پہلے تو سرچ بار میں جو فیس بوک ڈاٹ کام لکھو تو یہاں پہ فیس بوک نورمل ہی ہماری آ جائے گی یہ دیکھ سکتے ہو ہمارا آئی ڈی وغیرہ اگر آپ کا ایسا کچھ شو نہیں ہوتا نا تو تھری ڈورز پہ کلک کرنا ڈیکسٹو موڈ کو اون کر لینا ایک دفعہ پیج کو ریفرش کرنا تو ایسا آپ کا شو ہو جائے گا جب آپ اس کے بعد لوگن کریں گے نا تو آپ کا یہ دیکھ سکتے ہو آئی ڈی لوگن ہو جائے گا کچھ اس طریقے سے اگین فیس بوک لوگن کے اوپر کلک کرنا یہاں پر آپ دیکھیں گے براؤزر کو آپ نے بند نہیں کرنا چلتا رہنے دن ہے بیگرونڈ میں تو آپ کا یہ آ جائے گا لیکن یہاں پر آپ کو کنٹینیو کا آپشن نہیں آئے گا نو پروبلم تھری ڈورز پہ کلک کرو ڈیکسٹو موڈ کو آف کر دینا پھر سے ایک دفعہ اوپر دیکھو ریفرش کو آپشن اس پہ کلک کرنا ایک دیکھ سکتے ہو آپ کا لوگن کا آ چکا ہے اس کے بعد یہاں پہ جب آپ اوکے کرے گا اوٹومیٹکل یہ آپ کا فری فائر چل جائے گا سیمپل ہم کیا کرنے والے سیٹنگز میں جائیں گے ڈیسپیلے میں جائیں گے سمودھ اور نورمر رکھ دیں گے تو جیسے ہم ٹریننگ موڈ میں جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا فری فائر چل چکا ہے سب سے پہلے فول سکرنگ کرنے کے لئے فیلیون کو یوز کر سکتے ہو پھر نیچے سے فون سکرنگ کر سکتے ہو دوسرے میجر پروبلم کی بات کر لیتے ہیں اس کے اندر کیم اپنگ کتنی اچھی نہیں ہے حالانکہ ساری کیم اپنگ کے بٹن ملتے ہیں اس میں جیسے آپ ہی ماوس لوگ کرنے کے لئے یہاں پہ کنٹرول پہ میں کلک کروں گا تو یہاں پہ جیسے میں سیف کرتا ہوں تو ماوس لوگ اور ان لوگ بھی ہمارا ہوگا سینسیویٹی میں جا کے پہلے تو اپنی سینسیویٹی کو میکس کرو کیونکہ اس کے اندر سینسیویٹی بہت زیادہ کم ہے لیکن جیسا کہ میرے پاس بھی گیمنگ ماوس نہیں ہو سکتا آپ کے پاس بھی نہ ہو تو یہاں سے آپ ڈیپ یہ ادھر سے بھی بڑھا سکتے ہیں تو زیادہ مت بڑھانا اپنے ساپ سے ایڈجسٹ کر لینا یہ دیکھو یہ جوائیسٹک کا بھی ایک پروبلم ہے اس میں یہ فکس ہے کہ آپ نے یہاں پہ جوائیسٹک کو چھوٹا کر کے لا کے رکھ دینا ٹھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کر لینا آپ اس سے زیادہ فری فیر گیلتے ہیں تو آپ کے یہ بھی فکس ہو جائے گا میجر پروبلم اس میں یہی ہے کہ اس میں جو ایم ہے سٹک بھی نہیں ہوتا ہے ایم ایسا نہیں کیم سٹک ہوگا ایم تھوڑا سا سلو ہے کیونکہ ایکسو آئی کی سینسیویٹی میں آپ کو پتا ہے بھائی یہ ضروری ہوتی ہے تو اگر آپ کے پاس ایک گیمنگ ماوس آیا تو بھائی اس کے سوفٹوئر میں جا کے آپ کو یہ ایکسو آئی کو جسٹ کرنے کا آپشن مل جاتا ہے آپ ادر سے کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کے پاس گیمنگ ماوس نہیں ہے تو بھائی آپ کو اس کے اندر سیکھنا پڑے گا ایون کے کچھ ٹولز بھی آتے ہیں جو کہ ایکسو آئی کی سینسیویٹی ویداؤڈ گیمنگ ماوس کے آپ کو پروائیڈ کر دیتے ہیں تو میں وہی ٹول یوز کر کے اس کو فکس کرنے والا ہوں اس کے بغیر تو بھائی برا ہی حال ہے اس میں تو اگر آپ وہ ٹول یوز کرنا چاہتے ہو تو یہ اوپر ویڈیو مل جائے گی آپ وہ ویڈیو دیکھ کر اس ٹول کو یوز کر کے آپ اس میں کافی حد تک ایڈ شوڑ وغیرہ نکال سکتے ہو باقی ریم گرافک کارڈ وہ اس میں میٹ نہیں کرتا یہ اولڈ ایمولیٹر ہے تو سمودلی کسی بھی ریکوائرمنٹ پہ یہ چلا لے گا جو کہ سٹارٹنگ میں میں نے آپ کو بتایا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ خدا حافظ